محمد آمیر کی ریٹائرمیٹ کے بعد پاکستانی میڈیا اور پاکستانی عوام نے انتہائی سپورٹ کیا کنگ محمد آمیر کو مگر ان کی سپورٹ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی بلکہ بارڈر پار انڈیا کے لوگوں نے انتہائی ساتھ دیا محمد آمیر کا اور ان کے میڈیا نے بھی یہ ٹرینڈ نہ صرف پاکستان میں ٹاپ پر راہا کہ محمد آمیر کی ریٹائرمیٹ ہو چکی ہے بلکہ انڈیا میڈیا پر بھی یہی بات چلتی رہی کہ محمد آمیر کیوں ریٹائر ہوئے آخر کیا وجہ تھی اتنے بڑا بالر اتنے جلدی ریٹائرمیٹ لینے پر مجبور ہوا ان کے عوام آج بھی اگر میری ویڈیوز کے نیچے آپ دیکھیں تو آدھے کومنٹس انڈیا عوام کے ہوتے ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں محمد آمیر کو انڈیا میڈیا کے مطابق محمد آمیر ان دونوں یعنی پاکستان اور انڈیا کے بالرز میں سے سب سے بہترین بالر ہیں یہ ان کے کپتان جن کو کرکٹ کا اس وقت کا کنگ کہا جاتا ہے ویرات پولی نے کہا اور تمام لوگ یہ بات مانتے ہیں انڈیا لوگ اپنے بمراہ کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے جتنے پاکستان کے بالر محمد آمیر کو سپورٹ کرتے ہیں انڈیا میڈیا نے کہا کہ کیا وجہ تھی کہ محمد آمیر ریٹائرمنٹ لی جب انہیں یہ پتا چلا کہ منٹل ٹوچر کیا گیا ان کو محمد آمیر کو تو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنیا پاکستانی ٹیم منیجمنٹ کو کہ ایسی اگر ٹیم منیجمنٹ ہوگی تو پلیئرز کیسے پرفارم کر پائیں گے یہ بات نہ صرف ٹی وی تک محدود ری بلکہ یوٹیوب پر ٹویٹر پر سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر بات گردش کرتی رہی انڈیا کے اندر یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان میں آج بھی محمد آمیر کا ٹرینڈ ٹاپ پہ جا رہا ہے آج بھی کرکٹ شائقین کرکٹ میچ دیکھنے سے زیادہ آمیر کی ریٹائرمنٹ واپس لینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ ریٹائرمنٹ واپس لیں گے اور گرین شرٹ کے اندر نظر آئیں گے کیونکہ محمد آمیر جب کھلتے ہیں تو بہت سے کرکٹ شائقین جیسے افریدی کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسے کنگ محمد آمیر کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں محمد آمیر بہت جلد پاکستانی ٹیم کے اندر نظر آئیں گے دعا کیجئے گا اس ٹیم مینجمیٹ سے چھٹکارہ مل جائے ویڈیو اچھلی گید ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس واشنگ دس ویڈیو